تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئے جو ہے ایک بڑی اکثریت کے ساتھ جیتنے میں کامیاب ہوئی پچیس سیٹیں لے چکی ہے بلا غیر شرکت حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی اور وہاں پر جو اپوزیشن بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی تو تیروں کی بھی بچھار خوب ہوئی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ تیر نہیں چلا لیکن فواد چودی اسے ناکامی گردانتے ہیں فواد چودی نے جو ہیں ہمارے وزیر ہیں اور ایک اہم جو ہے سیٹ پر برجمان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے عدداروں کو مصطفی ہو جانا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفی کس جگہ سے ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ تو حکومتی عددار ہی نہیں ہیں تو کیا آزاد کشمیر میں جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے اسطیفہ کی بات ہو رہی ہے یہ بات درہ سی جو ہے نا واضح نہیں کر پائے وہ اور ساتھ ہی ساتھ مریم اور انزیب صاحبہ جو ہیں وہ میدان میں اترین تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرسیاں اور ووٹ چوری کر کے حاصل کرتے ہیں انہیں اسطیفہ مانگتے ہوئے شرمانی چاہیے یعنی کہ ان کا اٹیک جو تھا بلکل فواد چودی صاحب کی جانب تھا اور ان کے بیان کی جانب تھا لیکن یہ بیانات تو چلتے رہیں گے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی الیکشن کو جو ہے وہ دھاندلی زیادہ قرار دیا ہے نون لیگ نے تو مکمل طور پر دھاندی زیادہ قرار دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے آگے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے اور فاروق حیدر صاحب کے بیان کو بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ وزیراعظم آزاد کشمیر تھے ان کی گورنمنٹ تھی اور ابھی جو انہوں نے بیان دیا کہ جب وہ ہاری ان کی جماعت ہے حالانکہ اگر پچھلے الیکشنز کو دیکھا جائے تو کتے سیٹیں انہوں نے جیتی تھی اور ایک بہت بڑا منڈیٹ تھا لیکن اس دفعہ صرف محض چھ سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں چاہے وہ اس پار کے ہیں چاہے وہ اس پار کے ہیں وہ سو سالہ غلامی کے اندر رہ چکے ہیں تو وہ اسی غلامانہ سوچ کے حامل لوگ ہیں تو یہ بیان بہت ہی خطرناک ہے اگر آپ جیتیں تو پھر یہ بیان نہیں ہوتا اور اگر کوئی اور جیتے ہم اس بات پر نہیں کر رہے کہ تحریک انصاف جیتی یا پاکستان بیپرس پارٹی اپوزیشن میں آگئی یا نون لیگ چھ سیٹیں لے سکی اس بات پر ہم کنڈم کر رہے ہیں کہ اگر آپ جیتیں تو اس طرح کے بیان نہیں ہوتے اور اگر کوئی اور جیتے تو پھر غلامانہ سوچ کی بات ہوتی ہے جس طرح کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف اور دیگر لوگ جو وہاں پر اپوزیشن کے رانوما بھی وہاں پر جا کے غداری کے سرٹیفیکیٹس بانتے رہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو جتنے بھی بیانات ہیں ان کو دینے سے پہلے ایک نہیں ایک ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بیان دینے جا رہے ہیں لیکن برحال انہوں نے یہ بیان دیا اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور کیمپین میں جناب بات ہوئی تھی ریفرینڈم کے حوالے سے تو کس حد تک ریفرینڈم کروا پائے گی تبدیلی سرکار وہاں پر یا اس بات پر بھی یو ٹرن ہوگا اور اگر ریفرینڈم نہ ہوا تو آزاد کشمیر کے عوام کیا سوچیں گے یا آزاد کشمیر کے عوام کا اگلے الیکشن میں کیا رد عمل ہوگا اس پر بھی ڈسکشن کریں گے اور پی ٹی آئی کے جو رانوما ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب اب تو ہم نے آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت بنا لی ہے اور آئندہ آنے والے الیکشنوں میں پاکستان میں بھی حکومت بنائیں گے ہی بنائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم رکھ کریں گے سندھ کا تو سندھ کی جانب بھی انہوں نے چلنا قدم بڑھانا شروع کر دیئے ہیں تو کیا واقعی سندھ کی طرف بھی وہ کوئی حکومت بنا پائیں گے یا نہیں کیونکہ تیاری وہ بھرپور کر چکے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں فرحان بن فیصل آج پاکستان آ رہے ہیں اہم نویت کا یہ دورہ ہوگا اور اہم عدداروں سے ملاقات ہوگی وزیر خارجہ کی درخواست پر وہ پاکستان آ رہے ہیں اسے ہم افغانستان کے سینریو میں دیکھیں گے افغانستان میں حالانکہ سعودی عرب کا بہت ایک ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر افغانستان کے اندر معاملات سلجانے کے اندر اس کے اوپر بھی بات کریں گے جبکہ مشیر برائے قومی سلامتی مہید یوسف جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں تاکہ امریکہ پاکستان تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو سکیں اور افغان آرمی کے ایک کمانڈر جو ہیں اور افسران اور سپاہیوں نے پاکستان میں جو ہے وہ پناہ لی ہے اور اسی حوالے سے جو وزیر داخلہ بھی ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پروٹوکول کے ساتھ انہیں جو ہے واپس کریں گے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں فوجی معاملات ان کے مدنظر رکھتے ہوئے تو اس تمام صورتحال پر بات کریں گے افغانستان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان کا کیا کردار ہے اور امریکہ کا کیا کردار ہے اس تمام صورتحال پر تو جناب راجہ نظیر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان کی جانب آؤں گا تو راجہ نظیر صاحب تبدیلی جو ہے وہ آگئی آزاد کشمیر کے اندر تو کیسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا آزاد کشمیر میں نئے پاکستان جیسی تبدیلی آئے گی حیثن دیکھیں تبدیلی کس طرح کی آئے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہم جو پاکستان کے اندر بغت رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تبدیلی تھی اور کس طرح کی تبدیلی ہے دیکھیں تبدیلی جس نعرے لگانے سے نہیں آتی پریکٹیکلی کام کرنے سے آتی ہے اور پریکٹیکلی کام آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے تین چار سال پہلے جو ہمارے علاق تھے سپیشلی معیشت کی میں بات کروں گا کہ اس سے انتہائی برے علاق ہیں آج مہنگائی آپ دیکھیں روز مرہ کی اشاہ سے لے کے پیٹرولیوم مسنوات سے لے کے آپ جس بھی شعبے میں جائیں آپ دیکھیں وہاں پہ کیا آلات ہیں آپ پھر ڈیپارٹسمنٹ وائز اگر دیکھیں زراعت کا دیکھیں کیا آل ہے آپ سنت کا دیکھیں وہ کیا آل ہے آپ الیکٹری سیٹی کا دیکھیں کیا آشر ہے نہیں الیکٹری سیٹی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گافی زیادہ مقدار سر ابھی بھی اس کے ترسیلی نظام میں مسئلہ ہے بس وہاں پہ تبدیلی ہے میرے خیال میں یہ تبدیلی اللہ نہ کرے کہ کشمیر پہنچے کشمیر کے جو آلات ہیں اس وقت جو خطے کے معروضی علاہت ہیں وہ بڑے بیانک ہیں کہ انڈیا ایک بہت بڑا سٹیپ لے چکا ہے جو کشمیریوں کی آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے 370 اور 35 آرٹیکل کے اندر جو جس کا خاتمہ کی ہے اس کے بعد انہوں نے کشمیریوں کی آئیڈنٹیٹی ختم کر دیئے اور یہ وہ سٹیپ تھا کہ جو 70 ایئرز کے بعد ہوا تھا اس پہ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ دیکھیں نا کشمیر کی اصل انٹیگریٹی یہ کشمیریوں کی اصل کاز یہ اور اس کاز پہ میں سمجھتا ہوں کہ تین سال گزر چکے ہیں اگر گھنڈاپور جیسے منسٹر لگا کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے منسٹر سے جتنا نقصان کشمیر کاز کو پہنچا ہے اللہ نہ کرے کہ اسی طرح کے سٹیپ آگے اگر یہ پوری تمام کی تمام صورتحال دیکھی جائے تو اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے علی امین گرنپور صاحب نے الیکشن کمپین وہاں پر چلائی تو یہ بہت لوگوں کی طرف سے تحفظات بھی دکھائی دئیے گئے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اور شخصیت نہیں ملی تھی کہ وہ امور کشمیر کو ہینڈل کرتی دیکھیں احسن بہت ایکسٹر آرڈناری قسم کے بندہ چاہیے جو امور کشمیر کو ہینڈل کرے امور کشمیر کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکسٹر آرڈناری قسم کا بندہ ہمیں چاہیے اور وہ کو کمی نہیں ہے پاکستانی قوم کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب نے ان کو کیوں امور کشمیر کی ذمہ داریاں سونپی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہوش میں ہی نہیں ہوتے انہیں اپنے معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی وہ کشمیر کو کیا ہنڈل کریں گے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل جو ختم کی ہے جس آئیڈنٹیٹی کو ختم کی ہے میرے خیالات کے مطابق میرے ویوز کے مطابق اس کا سب سے بیس سلوشن یہ تھا کہ آپ اس کو چیلنج کرتے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر کیونکہ یہ جو آمنڈمنٹ ہے نہ اس کے لیے کشمیر کی اسمبلی سے پوچھا گیا اور نہ اس کے لیے جو ریزولوشنز ہیں یونائٹیڈ نیشن کی بھی وائلیشن ہے تو یہ بڑا فٹ کیس تھا آئی سی جے کا اور گل بوشن کیس کے بعد جو آئی انڈیا ہے گل بوشن کیس سے پہلے انڈیا ہمیشہ ری ٹریک کر جاتا تھا وہ آئی سی جے کی جوریزڈکشن کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے لیکن آئی سی جے میں وہ گل بوشن کیس لے کے خود گئے اب وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق پرنسپل ایسٹاپل اف سے کہتے ہیں اس کے مطابق اب وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے اب ان کی جوریزڈکشن کو کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اگر پاکستان یہ ایشو لے کے آئی سی جے میں چلا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹیپ تھا اور مجھے نہیں پتا آپ نے شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ ایشو کہ اس ایشو کو آئی سی جے میں لے کے جائیں گے کیبنٹ کے اندر ٹیبل ہوا لیکن اس کیبنٹ کے اندر سے وہ ایشو ٹیک اپ کر لیا گیا اور وہ ڈسکاس نہیں ہوا اور نہ اس پہ کو فیصلہ ہوا اب وہ کیسے ٹیک اپ ہوا اس کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا کون سی طاقتیں تھیں جس نے یہ نہیں کرنے دیا گیا یہ خان صاحب کو بتانا پڑے گا قوم کو کیونکہ یہ جسٹ نعرے لگانے سے کہ اب ہم تبدیلی لے کے آئیں گے تبدیلی دیکھیں کشمیریوں کی اصل کاز ان کی ازادی ہے ان کی انڈیپیننس ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دیئیں ان کی عزدوں کی قربانیاں دیئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سٹرگل کی ہے کشمیریوں نے اور اس کشمیر کو اگر یہاں پہ لا کے اس طرح کے منسٹرز لگا کے آپ ڈیمیج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن اگر اس تمام صورتحال میں دیکھا جائے اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا وہ دے بھی رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں علیہ امین گنڈا پور صاحب پہ لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف حکومت بنانے میں تو وہاں پر کامیاب رہی جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی دعویٰ کیا اور اب کیا کشمیر کے حالات بدلیں گے اچھا حیثن ایک بڑا کشمیر نا کشمیر کے لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان سے وہ وفاق میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سیاسی گورنمنٹ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے وہ اسے پاکستان کی طرح پیار کرتے ہیں آپ جب بھی دیکھیں کہ وفاق میں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے سیاسی نظر سے کم دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے یہ امیشہ کشمیریوں نے ایک محبت کا اظہار کیا اور پولٹکس سے ہٹکے کیا کہ انہوں نے امیشہ یہ چاہا جو وفاق کے اندر گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے چلے اور یہ بھی اسی کا سلسل ہے اسے اگر جسٹ پی ٹی آئی کہے کہ ہم کوئی تبدیلی لے کے آئے گی آئے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے کشمیری ہمیشہ پاکستان کے اداروں کی طرف پاکستان کے وفاق کی طرف پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے اور یہ بڑی اچھی یہ ان کا پیار ہے یہ ان کی محبت ہے پاکستان سے تو اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے پی ٹی آئی سے پیار ہو گیا اور باقیوں سے نفرت ہو گی یہ بات نہیں ہے ان کو وہ ایک کارڈینیشن کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں صحیح وہ کارڈینیشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چلنا تو چاہ رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے مسلمی قنون کو وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک بہت بڑا منڈیٹ تھا مسلمی قنون کا وہاں پر اکتیس نشستے انہوں نے پسیلی مرتبہ جیتی تھی اور وہاں سے چھے پہ آگے اور اس بات پر بڑی تنقید کا نشانہ بھی وہ بن رہے ہیں تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ موقع ملا کیا تحریک مسلمی قنون کا مستقبل دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی دیکھیں پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے چونکہ وہ جس طرح مجارٹی اپوزیشن جماعتوں کا موقع ہے کہ ریگنگ کے ذریعے آئے اور انہوں نے کی بھی ہے پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سپیشلی اب بعض جماعتوں کے حوالے سے ان کے وفاقی وزیران ہیں دیکھیں جب وفاقی وزیر بات کرتا ہے تو بڑے وصوق کے ساتھ انہیں بات کرنی پڑتی ہے انہوں نے شروع میں جب پارٹیوں نے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے وہاں پہ 44 کینیڈیٹس اپنے جنرل نشستیں 45 ہیں 44 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹس تھے اور ان کے منسٹر پریس کانفرنسز میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ آٹھ منسٹر ہیں آٹھ وہاں پہ ان کے امیدوار ہیں مطلب کہ اتنا بڑا دیکھیں قوم کے ساتھ اس طرح فیٹس کے ساتھ بات کریں مطلب مس گائیڈ کرنا ٹیمپر کرنا ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات پھیلانا پروپاگنڈے کا بھی اس کو ٹیک کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھی دھاندلی کا حصہ آپ کہہ رہے ہیں تو بات کریں گے فواد چودی صاحب کے بیانات کو بھی لیں گے کیونکہ وہ مصطفی ہونے کی بات کر رہے ہیں بلاول پھٹو زرداری صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے تو کس عودے سے مصطفی ہونے کی بات کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی ازاد کشمیر الیکشن کے اوپر اور وہاں پر جو تبدیلی سرکار آئی ہے کیا وہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو پائے گی اس کے اوپر بھی بات ہوئی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فواد چودی صاحب کے بیان کے متعلقے انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو مصطعفی ہو جانا چاہیے تو نظیر صاحب کس عہدے سے مصطعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ تو انہوں نے واضح ہی نہیں کیا کیونکہ یہ دونوں تو کسی حکومتی عہدے پہ نہیں ہیں بلکل آپ نے بجا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واقعے وہ کس عہدے سے ریزائن کریں وہ پارٹی کے عہدے دار ہیں کسی گورنمنٹ اس پہ تو نہیں ہے چیئرمنشپ سے ریزائن کریں شاید یہ وہی وضاعت کر سکتے ہیں کہ ان کے بیان کا کیا مقصد ہے لیکن احسن اصل ایشو یہ ہے کہ فواد چودری ہوں یا شیخ رشید ہوں یہ وہ پولیٹکس کے وہ کردار ہیں کہ جو ہر گاڑی کے پیچھے لٹک جاتے ہیں اچھا جو گاڑی اقتدار کی گاڑی چلتی ہے نا اس کے پیچھے یہ تھوڑا آپ ٹائم گزرنے دیں سال ایک اور آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ کہنا شروع ہو گئے جائیں گے کہ ہم نے خان صاحب کو تو ہم وہ واحد لوگ تھے جو کیبنٹ کے اندر اپوز کرتے تھے ہم نے اس پوائنٹ پہ انہیں سمجھایا کہ جی اس طرح کریں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی یہ اقتدار پرست لوگ ہیں یہ آگے جو بھی دیکھیں گے جس کی گورمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے بولنا شروع کر دیں گے ادھر لنکس لڑانا شروع کر دیں گے اور یہ پاکستان کے عوام کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پولیٹکس جسے کہتے ہیں نا کہ فلانٹ ہی نہیں اور بڑا خراب تھا فلان بڑا خراب تھا تو اگر غور سے دیکھیں تو یہی سارے لوگ اس میں بھی اقتدار میں تھے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں اقتدار کا ٹریول جو کر رہے ہیں کہ ادھر اقتدار کے مزے لیے جو ہی ان کو ڈاؤن فال آیا اگلی کشتی پہ بیٹھ گئے پھر آگے چل پڑے یہ لوگ اگر دیکھیں تو یہ تیس چالیس سال سے اقتدار میں اور یہ لوگ ہماری پولیٹکس کی ہماری سیاست کا میں سمجھتا ہوں اس کے خرابی کی وجہ ہیں یعنی کہ آپ کو یہ خرابی کی وجہ نظر آ رہی ہیں لیکن ساتھی مریم اورنزیب صاحبہ نے بھی تو بیان دیا ہے انہوں نے بھی اٹیک کیا انہوں نے کہا کہ اسطیفے کی باتیں کرنے والوں کو شرمانی چاہیے کیونکہ یہ جو ہیں ووٹ اور چوری کر کے آئے ہیں اور جو کرسیاں انہوں نے لیے ہیں بھی چوری شدہ ہیں تو یہ اس طرح کے بیانات تو دونوں جانب سے جاری ہیں لیکن اس تمام صورتحال میں فاروق حیدر صاحب کا جو بیان جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور نون لیگ کی نمائندی کر رہے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ نون لیگ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں چاہے وہ اس پار کیوں یا چاہے وہ اس پار کیوں وہ اس تمام صورتحال میں غلامانہ سوچ کے مالک ہیں تو یہ بیان جو ہے بڑا خطرناک قسم کا بیان ہے اگر جیت جائیں تو پھر اس طرح کا بیان نہیں اور اگر ہار جائیں تو اس طرح کا بیان ہے پارٹیوں سے اور پارٹی نظریات سے بالا اٹاک ہو کے جی احسن دیکھیں جو سیاست ہے پولٹکس ہے ڈیموکریسی ہے وہ بڑے سبر تحمل برداشت کا نام ہے اس میں کئی دفعہ تو آپ سکسیسفل رہتے ہیں کئی دفعہ ناکامی بھی دیکھنی پڑتی ہے تو جو سیاسی لیڈر ہے جو جو لیڈ کرتا ہے قوم کو اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کے علاقات میں اب دیکھیں کہ بہت غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کا ان کا سٹیٹمنٹ بھی اور ان کے ایک لاسٹ ٹیم یہ چند دن پہلے ان کے ایک امیدوار تھے جو وہاں سے انہوں نے انڈیا سے ریلیٹڈ کو سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر پتہ نہیں ہمارے اداروں نے مدد نہ کی تو ہم انڈیا سے بھی مدد مانگ سکتے اور جس پہ شوک اس نوٹس ہال دو ہوا ہے لیکن بہت بیانک سٹیٹمنٹ ہے یہ لیڈرز ہیں یہ قوم کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں نہیں اس سے نون لی کی سیاست پہ کتنا اثر پڑے گا سب بلکل نیگیٹیو اثر اس کا پڑے گا کیوں آپ کشمیری قوم کا کہتے ہیں وہ کشمیری قوم کے جو کئی دہیوں سے قربانیاں پیش کر رہی ہیں جو آج تک جنہوں نے انڈیا کی غلامی کو برداشت نہیں کیا دیکھیں آج وہ اگر خموش ہو کے کمپرومائز ہو کے چلتے تو انہیں کیا کچھ نہ ملتا لیکن انہیں اپنی ازادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ان کا جو اسلام سے پاکستان سے جو پیار ہے اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اس کے لیے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی اپنے مال کی قربانیاں دی اپنی ماںوں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور عزتوں کی قربانیاں دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ویجیلینڈ لوگ ہیں باشاہر لوگ ہیں لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں پہلے بھی میں نے بات کی کہ وہ جب وفاق میں جو گورمنٹ ہوتی ہے ان کے ذہن کے مطابق وہ پاکستان ہے تو وہ جب بھی کو وفاق میں گورمنٹ ہوتی ہے باقی پیرامیٹرز آپ نہیں کسی نے داندلی کی نہیں کی لیکن ایک element یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو وفاق میں گورمنٹ ہوتی ہے وہ وفاقی اداروں کو وفاقی حکومت پاکستان سمجھ کر دیکھتے تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کارڈینیشن میں رہے تاکہ international image جو ہے وہ اچھا پڑے صحیح لیکن اس تمام صورتحال میں اگر election campaign کی بھی بات کریں ہم بارہا کرتے رہے ہیں referendum کی بھی بات ہوئی وزیراعظم صاحب وہاں پہ referendum کا نعرہ تو لگا کے آئے آپ نے آزادی کی بات کی تو میں اس آزادی کی بات سے جوڑا ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں تو referendum کا نعرہ بھی ہوا وہاں دو referendum کی بات ہوئی کہ آپ آزاد رنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رنا چاہتے ہیں اگر تبدیلی سرکار نے اس پر بھی یوں ٹرن لیا تو عوام کا کیا رتے مل ہوگا دیکھیں احسن یہ جو بات ہے یا referendum ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں احسن جب ایک بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا تو اس کو اس پیرامیٹر میں آپ دیکھیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ون سائیڈ ایک ازاد کشمیر کے referendum کا آپ announce کریں ایک وہ total کشمیر کا agenda اس وقت United Nation کے اندر حل طلب ہے ان کی resolution کے مطابق جو referendum ہونا ہے یا جو استثوابے رائے ہونا ہے وہ پورے کشمیر میں ہونا ہے ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کے اندر اور وہ اس کا دونوں کنٹریز مل کے ان کی کانسنٹ سے ہوگا ان کو ایگری کیا جائے گا United Nation resolution کے بعد تو پھر آپ کو کس نے کہا ہے کہ ون سائیڈ اپ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ referendum کراتے ہیں کچھ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ساشیں انٹرنیشنل کانسپائرینسیز ہیں اور بڑی چیزیں تو اگر کچھ ایسی کو غلط چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کا خمیزہ کون بھوک دے گا تو میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بڑا condemnable statement ہے عمران خان صاحب کا اور اس کو بالکل واپس لینا چاہیے اور اس کو clarify کرنا چاہیے کہ اس referendum کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کشمیر کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری ان کو بھی compel کرے کہ پورے کشمیر کے اندر پھر تو ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہمارا پاکستان کا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ ان کی رائے پوچھی جائے لیکن رائے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی رائے اپنے علاقے سے پوچھواتے رہیں اور وہ اس کا جو ان کا جو status ہے کشمیریوں کی جو identity ہے identity ہے اس کو بھی ختم کر دیں یعنی جو ان کی خصوصی حیثیت ہے اس کو بھی ختم کر دیں وہ تو بہت تو نیچے چلے گئے انہوں نے تو ان کا status ختم کر دیا اپنے علاقے کی ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں یعنی ریفرینڈم کی بات کے اوپر اس کو واضح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور واضح کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ اقوام متحدہ میں جو ہے مسئلہ حل طلب ہے اقوام متحدہ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تھوڑا سا بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تبدیلی سرکار نے جیتایا آزاد کشمیر میں الیکشن اور پھر وہاں پر نظیر صاحب جتنے بھی تبدیلی سرکار کے رانوما تھے وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جساں شیخ صاحب کی بات کی انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی 23 میں جو الیکشن ہوں گے وہ طریقہ انصاف جیتے گی عوام طریقہ انصاف کو منڈیٹ دیں گے لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ کا بھی ہم رکھ کریں گے تو کیا سندھ کی طرف قدم جو بڑھ رہے ہیں وہ مضبوط قدم ہیں احسن دیکھیں میں نے شروع میں جو ڈسکس کیا کہ کشمیر کے لوگوں کا پیار محبت اور وہ پیرامیٹرز باقی دیگر جگہوں پہ آپ نہیں وہ کہہ سکتے ان کا پیار کا طریقہ ہی اور ہے ان کا پاکستان سے جو تعلق ہے جو رشتہ ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے وہ پولیون کی پولیٹکس سے بھی بالا ہے تو اس کو آپ کمپیریزن سندھ سے نہیں کر سکتے لیکن اگر سندھ کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ لاسٹ جو زمنی الیکشن ہوا ہے وہ فیصل ورڈا صاحب والا ہوا ہے جو اشیر ان کے ساتھ اس میں ہوا ہے اس کے بعد انہیں ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پیرامیٹرز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ یہ کشمیر ہے تو کشمیر چونکہ اس کو کمپیریزن آپ پاکستان کے دگر علاقوں سے نہیں کر سکتے آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہتے تو اپنے زمنی الیکشن اٹھا کے دیکھیں چاہے پنجاب کے چاہے سندھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور سندھ کے لوگ میں احسن آپ کو بتاؤں سندھ کو باب الاسلام ویسے نہیں کہتے وہ بہت باشعور لوگ ہیں وہ بہت باشعور لوگ ہیں وہ میرے خیال میں شاید ہم کی طرح وہ جھوٹے اور چکمی باتوں جھوٹی مس گائیڈ کرنے پر جھوٹے خواب دکھانے کے پیچھے شاید وہ نہ چلے ٹھیک ہے اور پھر ایک اور بات ہے کہ ان کے سامنے ایک دیکھیں نا کے پی کے لوگ اور پنجاب کے لوگوں کو جو خواب دکھائے گے شاید وہ وہ فرس ٹیم انہیں دکھائے گے نا انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ وہ پرفارم کس طرح کریں گے اور کہا لیکن اب کی بار اب ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں اب کے پی کا ریزلٹ بھی سامنے اور باقی وفاقی گورنمنٹ میں بھی وہ پرفارم کر چکے ہیں اب لوگوں کو جو خواب دکھائے جائیں گے وہ لوگ اس طریقے سے نہیں مانیں گے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کہ سندھ کا رخ کریں خواب تو بہت دکھائے گے تحریک انصاف ہو لیکن اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کے حالات بہت بدل دیئے ہیں کہ آپ کہیں کہ ان سے جو سندھیوں سے انہوں نے وعدے کیے وہ بڑے سندھی مطمئن ہیں ان کے ساتھ ہونے والے وعدوں پہ اور وہ ہر دفعہ انہی کوئی ووٹ دیتے ہیں نہیں ایسا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر اور بھی بہت کام کرنا پڑے گا لیکن کمپیرٹیولی اگر بات کریں تو اس گورمنٹ نے اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب کی گورمنٹ ہے انہوں نے واقعے کام کیے تھر کے اندر کام کیے کراچی کے اندر کام کیے سندھ کے اندر میڈیکل کے لیے بہت بڑا کام کیے آرٹ کے آسپیٹلز آپ دیکھیں جگر ٹرانسپلنٹیشن کے لیے دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے پیشنٹس انڈیا بیجنے پڑتے تھے اور اب کراچی کے اندر وہ آسپیٹلز اناگریٹ ہو چکا ہے آپریشنل ہو چکا ہے تو اس طرح کے کام ہوئے لیکن کام یہ اب جس طرح کے سندھ کے مسائل ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں جو کام کرے گا وہ ہی سروائیو کرے گا اب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کر دیا بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شعبہ زندگی میں چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو چاہے وہ سنت کا شعبہ ہو چاہے کراچی ہو کراچی کے اٹسٹ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کیونکہ عبادی بہت بڑی ہے تو جو پارٹی پر فارم کرے گی اسی پہ اس کے ریزلٹس آئیں گے آئندہ فیوچر میں جسٹ سلوگنز کے اوپر میرے خیال میں ووٹ نہیں پڑے گا اور نہ ہی سلوگن کے پیچھے لوگ ڈی ٹریک ہوں یعنی آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر آتی ہو نظر نہیں آ رہی آپ کو وہاں پر ابھی بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی رہے گی یہ پیپلز پارٹی آئے کا خواب ہے میرا جو خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ نے جو پرفارم کیا ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہے اور اس کو اگر دیگر صوبوں سے بھی کمپیر کریں دیکھیں کوویڈ کے جو حوالے سے جو پالیسیز تھیں سندھ گورنمنٹ کی وہ انٹرنیشنل لیول پر اپریشیٹ ہوئیں تو اس ٹینئور میں انہوں نے پرفارم کیا لیکن مزید کام کی ضرورت ہے ظاہری بات ہے کام تو ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کمی اور خامی رہتی ہے اور ان خامیوں کو بھی دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو فرحان بن فیصل وزیر خارجہ جو سعودیہ کے ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں ان پر بات کریں گے اور مشیر قومی سلامتی مہید یوسف امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں دونوں دوروں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناجرین سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل جو ہیں وہ آ رہے ہیں آج پاکستان اور انتہائی اہم نویت کا یہ دورہ ثابت ہوگا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درخواست پر انہوں نے یہ دورہ کیا ہے تو نظیر صاحب دورہ کر رہے ہیں وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا تو کتنی اہم دیکھ رہے ہیں اسے آپ اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں جو صورتحال ہے ابھی بنی ہوئی سعودی عرب اس میں اپنا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے جی احسن سعودی عرب اور پاکستان کے تلقات بہت گہرے ہیں بہت ڈیپتھ میں ہیں بہت ہر مشکل دور میں سعودی اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معروضی علاہاتیں خطے کے اس میں ان دونوں ممالک کا کارڈینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو افغانستان ہے وہاں سے امریکہ امریکن فورسز جو ایوکیٹ کر رہی ہیں وہاں پہ انڈیا کی بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو بیانک رول ہیں آئے دن آپ ان کی سٹوریز دیکھ رہے ہیں تو ایسے ایسے موقع پہ پاکستان اور سعودیہ کا مل کے چلنا میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنل علاہتیں افغانستان کے اس کے لئے بڑا ہیلپ فول ہوگا اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ بحیثیت اسلامی ملک جی بحیثیت اسلامی ملک چونکہ یہ بہت گہرا ایک تعلق ہے اور سعودی عرب کے جو اثر و رسوح ہے افغانستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے انتہائی پوزیٹیو دورہ ہے اور پھر ایک تو یہ افغانستان کے حوالے سے اور پھر پاکستان کے جو معاشی آلہات جس طرح اب تاریخی طرف جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس گورمنٹ نے اس کو مسینڈل کیے اس میں ہر مشکل دور میں ہر معاشی مشکل دور جب بھی ہم پہ آیا اس میں سعودی عرب نے بڑا تعمیری رول ادا کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی پوزیٹیو دورہ ہے نہیں موجودہ حکومت تو کہتی ہے کہ معیشیت جو ہے وہ بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے اور ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انہوں نے جو جی ڈی پی گروت تھا وہ چار بھی دیا تھا میں اصل میں احسن رات کو بھی کسی ٹاک شو میں بیٹھے تھے تو پی ٹی آئی کا جو ریپریزنٹیو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر جو پاکستان کی مہنگائی کی پرائسز ہے وہ بھی بہت ڈاؤن ہے انٹرنیشنل لیول پہ یہ تو انڈیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو انڈیا کی بھی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے تو وہ شاید وہ مہنگائی میں کہہ رہے ہیں کہ اوپر لے کے جانا ہے اس لیول پہ لے کے جانا ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرف ہی اوپر جا رہے ہیں باقی بہتری والی علات آپ دیکھیں یا تو ہو نا کہ آپ کا جو انڈویجنل کی جو آمدن ہے جو انکم ہے جو روزانہ کا انکم ہے یا مہانہ انکم ہے یا سالانہ انکم ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہو اب دیکھیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے آپ ایک ایک سٹوک کے ساتھ ایک ایک فیکٹری اور ایک ادارے سے سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے امپلائز کو فارق کر رہے ہیں ایک سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیسز کو اوپر لے کے آ رہے ہیں نہیں بات تو ایک کروڑ نوکریوں دینے کی بھی بات ہوئی تھی لیکن میرا خیال ہے وہ ایک کروڑ لے لی گئی ہیں دین ہی گئی لیکن اس تمام صورتحال میں سعودی عرب کا کردار پاکستان کے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے جب بھی معیشت میں ہمیں پریشانی کا سامنا ہوا ہے تو سعودی عرب نے ہمیں سہارا دیا اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں لیکن مشیر بڑائی قومی سلامتی کے دورے کی بات کریں گے وہ بھی امریکہ روانہ ہو گئے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کتنے مضبوط ہوں گے ابھی پچھلے دنوں میں جس طرح اس میں ایک کھچاؤ آیا تھا کیا وہ کھچاؤ کم کر پائیں گے دیکھیں کھچاؤ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی فارن پالیسی اور ان کی انیبیلٹی ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ ریلیشنز جو ہیں وہ اس طریقے سے اب دیکھیں اس کو پی ٹی آئی کے بعض لوگ اور طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اڈے دینے سے ریفیوز کر دیا اس لیے جب وہ یہاں سے خالی کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے اڈے کیوں لینے نہیں اس پہ تو واشنگڈن میں بہت ساری باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم خود پریشان ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی بحث شل رہی ہے جبکہ ہم نے تو اس طرح کوئی مطالبہ نہیں کیا وہاں سے تو روس سے انہیں آفر ہو گئی یہ چیز ہے تو اس کو اس پیرامیٹر میں نہیں یہ بیسکلی اس گورنمنٹ کی فارن پالیسی کی فیلیر ہے اس کی ناکامی ہے یہ کہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ یہاں سے افغانستان سے وہ وکیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس حوالے سے آن بورڈ ہی نہیں لیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی امپورٹنس شو نہیں کر سکے اب اس کو یہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں نا درمیان میں ایک دو پاکستان پیپلز پارٹی کے جس طرح کے وہاں پہ قیادت نے دورے کی ہے امریکہ کے جس کو پذیرائی پاکستان کے اندر ملی پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے اسے انٹرنیشنلی جب پذیرائی ملی تو اس کو یہ بیلنس کرنے کے لیے اب محید صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جس کو دیکھیں کہ ان کو اپنوں کے ساتھ اس حوالے سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی پالیسی کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آنا چاہیے اور امریکہ کو اس طریقے سے انڈل کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اہمیت اجاگر ہو انہیں پتا چلے کہ پاکستان کا کوئی وہاں پہ اسٹیٹس ہے اور پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر ہم افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن 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 امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹریٹیجک پوزیشن کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس تمام عمل میں بارہا ان کی طرف سے ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے عام کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں دیکھیں وہ ہمارے اداروں کی سیکریفائزز کو ایفرٹس کو ان کی ایبیلیٹیز کو سمجھ دیں آپ نے دیکھا کہ وہ ترجیح دیتے ہیں کہ اداروں کے کسی بندے سے بات کریں نہ کہ اب دیکھیں خان سب پرائم نیسٹر ہیں لیکن کتنی بار وہ آن بورڈ لیے گئے کتنے ایشیوز پر ان سے پوچھا ہی نہیں گیا تو اب یہ نہیں کہ ان کی فیلئر کا مطلب پاکستان کا فیلئر ہے یہ ان کی اپنی پرسنل جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کا فیلئر ہے ہمارے ادارے پرفارم کرے جبکہ ہمارے ادارے ان کی سیکریفائزز ان کا رول دہشتگردی کی جنگ میں ہمارے اداروں نے جو رول ادا کیا وہ تو دنیا اس کی مثالیں دے رہی ہے دیکھیں اتنے مادود مثالیں دینا بنتی بھی ہے جس طرح سے ہمارے افواج اور ہمارے جو قیمتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی قیمتی جو ہیں جانے دی ہیں اور کام گیا اس امام صورتحالنے اور تمام دنیا میں عملانے کے اندر انہوں نے اپنا قردہ ادا کیا افواج کے اندر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسی کی وہاں پہ کانسپائر ایسیز تھی وہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو رول ادا کیا ہماری افواج نے جو رول ادا کیا ان سب کو ناک اوٹ کیا اور آج دیکھیں کہ الحمدللہ کہ پاکستان کے ادنر امن ہے اور ایون کہ افغانستان کو ہلپ کرنے کی پوزیشن میں لیکن جب پولٹیکل لیڈرشپ وی انوالی نہ ہو تو پھر اس طرح کا امیج سامن ہے افغانستان کی مدد کرنے کی بھی پوزیشن میں ہم ہیں اور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں بحث کے برادر ملک بھی ہمسایہ ملک بھی مسلم ملک بھی لیکن کل بھی ایک سیچویشن بنی افغان آدمی کمانڈر جو ہیں اور افسران ہیں اور ان کے سپاہیوں نے پاکستان میں پناہ دی ہے جبکہ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم پروٹوکول کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں فوجی ان کو حل کرنے کے بعد ان کی واپسی کا عمل بھی کریں گے تو یہ جو انہوں نے پاکستان سے پناہ مانگی ہے اور ایک طرف تو یہاں پناہ مانگی جا رہی ہے دوسری طرف سے وہاں سے نشتیشلائے جا رہے ہیں تانوں کے اور باتوں کے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ان کی مدد نہیں کرتا جبکہ سب سے زیادہ پاکستان نے مدد کی تو یہ کیا سیچویشن ہے ساتھ حسن دیکھیں ابھی چونکہ افغانستان سٹیبل نہیں ہے وہاں پہ اس طریقے سے یونٹی نہیں ہے مختلف گروپس ہیں اب جو انڈیا ہے انڈیا بڑی کانسپائر ایسز کے اندر ملابس ہے ان کی کوشش ہے کہ ان گروپس کو اپنے طور پر یوز کر کے ایون کی فورسز کے اندر جو وہ ڈیویین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی گروپ اپنا ہم ڈیویلپ کر سکیں یہ بارڈرز کے اوپر کئی دفعہ کوئی خوشگوار جو واقع ہوتا ہے یہ بیسکلی افغان بھائی نہیں ہے یہ اس کے پیچھے راہ ہے اس کے پیچھے بھارت ہے ان کی طرف سے ہتھکنڈے تو کیے جاتے ہیں اور پوری دہشردگردانہ کاروائیاں جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے جانی رہتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں اس بات افغانی شاہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسن جو پاکستانی قوم ہے اور جو افغانستان کی قوم ہے جو بیسکلی ہم برادر اسلامی مولک ہیں دونوں دونوں سمجھتے ہیں اس کانسپائریسی کو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ہر ایسی سازش کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہر ایسا عربہ ناکام ہوا اور ایون کہ وہ فلاپ ہوا وہ انٹرنیشنل ہی فلاپ ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے فلاپ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے حالات کے اندر سعودیہ اور پاکستان اگر مل کے چلے افغانستان کے حالات بھی درست ہوں گے اور افغانستان میں امن ہوگا ہم سنٹرل ایشین سٹیٹس تک جا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ فرحان بن فیصل صاحب کا بھی دورہ کامیاب ہو مہید یوسف صاحب کا بھی دورہ امریکہ وہ بھی کامیاب ہو اور ہمیں ہر صورت میں بھارت کی جو سازشیں ہیں ان کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ سازشوں کا سامنا جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے ہے تو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ